السلام علیکم دوستو دوستو آج کل کے دور میں شراختی کارڈ ہماری اندلی کا ایک اہم جوز بن گیا ہے ہر بالک شخص کے پاس اس کا آئی ڈی کارڈ ہونا بہت ضروری ہے اور یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگ شراختی کارڈ ڈکتے ہوں گے مگر یہ بات بھی یقینی ہے کہ بہت ہی کم لوگ اس بارے میں جانتے ہوں گے کہ شراختی کارڈ کے اوپر لکھی جنسوں کا مطلب کیا ہے شراختی کارڈ پر موجود بہت سے ایسی معلومات ہیں جن کی حقیقت کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں گے آج میں آپ کو آئی ڈی کارڈ کی تاریخ کے بارے بتاؤں گے یہ کیسے لاغو ہوا اس کو کس شخص نے لاغو کیا اور اس کے اوپر لکھے تیران انسوں کا مطلب کیا ہے پاکستان جب کیا میں موجود میں آیا تو اس بلک شراختی کارڈ کا کوئی نظام موجود نہیں تھا بلکہ شراختی کارڈ کی جگہ پی ایسی آئی کا نظام تھا جو پہلے وزیراعظم لیاکتری خان نے شروع کیا تھا انہوں نے ازادی کے بعد مسلمان مہاجروں کو نسٹرٹ کرنے اور ان کو بسانے کا احتمام کرنے کے لیے پی ایسی آئی کا قانون لاغو کیا تھا ایسی آئی کے قیام کے تحت ہی 1965 کے صدارتی انتخابات کروائے گئے تھے اس نظام کا کنٹرول الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 1970 میں پہلے آمدکھا بات بھی اسی نظام کے دہت کروائے تھے 1971 میں جب پاکستان کے دو حیث ہوئے تو ایک نئی بیس شروع ہو گئی اور یہ بیس اس بارے میں تھی کہ کون پاکستانی ہے وہ کون پاکستانی نہیں ہے اور اسی وجہ سے آئی ڈی کارڈ کا نظام لانچ ہوا بٹو حکومت نے پاکستان کی پارلیمنٹ میں کومنی ریجیسٹرشن کا ایکٹ مداری کروائے اس کے تحت ریجیسٹر پاکستانی شہریوں کو فوٹو آئی ڈی کارڈ جاری کرنے کی آثورٹی قائم کی گئی پاکستانی شہریوں کے ریجیسٹرشن اور حکومت کے کمیوٹر ایکاؤنڈ میں شمالیاتی ڈیٹا بیس کے آگاز بھی 1973 میں ہی ہوا اس کے بعد شہریوں کو تصویر والے آئی ڈی کارڈ جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا پاکستان کے وزیراعظم ذرفکار علی بٹو وہ پہلے شخص تھے جن کو تصویر والے آئی ڈی کارڈ جاری کیا گیا پرانے زمانے کے آئی ڈی کارڈ میں تیرہ ہنسوں کے جگہ گیارہ ہنسے مجود تھے اور اس پر مجود ڈیٹے کو کمیوٹر ایز کی وجہے ہاتھ سے لکھا جاتا تھا اس کے بعد دنیا سے ترقی شروع کی اور اکیسی صدی کا آگاز ہوا دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان نے بھی ترقی کنا شروع کر دی اور اب یہ فیصلہ دیا گیا کہ اب پاکستان میں بھی کمیوٹرائز آئی ڈی کارڈ بنائے جائیں گے سن دو ہزار بھی نادر کا ایک اٹارہ قائم ہوا نادر کا کام شہریوں کو کمیوٹرائز ساعتی کارڈ جاری کرنا تھا کمیوٹرائز ساعتی کارڈ تیرہ ہنسوں پر بشیبیل ہوتا تھا دوستہ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان تیرہ ہنسوں کا مطلب کیا ہے اور یہ تیرہ ہنسے کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں ایک ہی ولک میں موجود بہت سے لوگوں کے نام ان کی شناکت کو ایک دوسرے سے الگ رکھنے کے لیے شناکتی کارڈ بنائے جاتا ہے شناکتی کارڈ پر موجود پہلے پانچ نمبر شہری کی رہائش کی معنوات فرام کرتے ہیں مثال کی طور پر ایک شناکتی کارڈ کے پانچ نمبر ایک سے پانچ تک ہیں ان میں سے سب سے پہلا نمبر یعنی ایک صوبے کو ظاہر کرتا ہے جن لوگوں کے آئی ڈی کارڈ نمبر ایک سے شروع ہوتے ہیں ان لوگوں کا تعلق صوبہ خیبر پختور قواہ سے ہوتا ہے اگر آپ کے آئی ڈی کارڈ کا نمبر دو سے شروع ہو رہا ہے تو آپ فاتہ یعنی کبالی علاقوں سے تعلق کرتے ہیں پنجاب کے لیے تین سندھ کے لیے چار بلجستان کے لیے پانچ اسلام آباد کے لیے چھے اور گرگت بلتستان کے لیے سات نمبر کا استعمال کر جاتا ہے آئی ڈی کارڈ کے تیرہ ہنسوں میں سے دوسرا حصہ ڈوئین کو ظاہر کرتا ہے یعنی اگر دوسرے نمبر پر دو ہے تو اس کا مطلب آپ کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے اور اگر چھے ہے تو آپ کا تعلق بلتان سے ہے پہلے حصے کے پاکے تین حصے زلہ تحصیل اور یونین کونسل کو ظاہر کرتے ہیں پہلے پانچ ہنسوں کے بعد ڈیش آتا ہے اس کے بعد ساتھ ہنسوں پر مشتمل دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ یہ نمبر رینڈم میں لکھے ہوتے ہیں لیکن بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نمبر آپ کے خاندان کی معنوات سرام کرتے ہیں اس کے بعد تیسری حصے میں ایک ہنسہ آتا ہے یہ ہنسہ مرد یا عورت کی جینس کو ظاہر کرتا ہے کہ اگر آپ مرد ہیں تو آپ کے شرختی کارڈ پر آپ کے داز لکھے ہوں گے اور اگر آپ عورت ہیں تو آپ کے شرختی کارڈ پر جفت عدد لکھے ہوں گے یعنی دو چار چھ یا آٹ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ